موسیقی تیرے خون میں میں نے اپنی پری پرورش کا رنگ ملا دیا ہے میری تربیت نے تیرے بیٹے کو ایک ایسا جور بنا دیا ہے خود بھی دیکھے گا تو پہچان نہیں سکے گا سلام صاحب قیدی نمبر چار سو تیرہ جی سر تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے تم آزاد ہو مہمانی صاحب اس جن میں آپ کا پیار اور محبت دیکھ کر میں تو بھولی گیا تھا کہ میری سزا کے دن پورے ہو گئے اور ویسے بھی سر آپ ہم جیسے جرائن پیشا لوگوں کے بات میں بات پرانے مہمانی صاحب میں نے تو آپ کو ہمیشہ اپنے بات کی جگہ سمجھا ہے لیکن میں ہمیشہ مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھتا ہوں شاید تم نہیں جانتے میں وہ ہوں جو لفظوں میں بھی تم جیسے مجرم سے کوئی رشتہ جوڑنا پسند نہیں کرتا سنو ہر قیدی کی طرح میں تمہیں بھی نصیحت کرتا تم جس جرم میں یہاں آئے تھے اس کی سزا تم نے پالی ہے اب اگر تم چاہو تو یہ چوری کا پیشہ چھوڑ کر اپنی باپنی زندگی ایک اچھ انسان کی طرح گزار سکتے ہیں سب چاہویاں ازمالی ہیں تھا مگر تیب نے کھر رہا اوہ وات ناؤسس اتنی امپورٹنٹ فائلز اندر ہیں اور مجھے ایک میٹنگ پر جانا ہے تم جا سکتے ہو سر اگر آپ بڑھانا مانے تو صرف میں کھونے کی کوشش کروں میں جانتا ہوں کہ تمہیں سام کا مہر ہو لیکن وہ سر وہ ٹائکندے میں تو کوئی حاج نہیں ہے آرائی لیسے چلو چلو اجادت ہے سر سر اگر آپ بڑھانا مانے تو یہ ہے جی آہا آہا کھل گیا سر انٹریسٹری چکتے ہیں ایک بات دو سر تلاور جو بھی کرتا ہے اچھا یا برا اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ کرتا ہے سر چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں موسیقی 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 دو دن بعد تمہیں فائل مل جائے گی دس ہزار سو دار بیس ہزار میں ہوا ہے بہت سستہ بیچ رہا ہے آپ نے آپ کو کام اتنا مشکل نہیں ہے مشکل کام کی بھی عادت ڈالو میں تمہیں ایک بہت بڑی مشکل میں ڈالنے والا ہو باپ کا باپ بند کر نہ دکھایا تو تلاور نام نہیں جی تیرہو یہ لو اپنا خرچہ پانی ہے سر سالٹی تمہیں پیسو کی کیا کمی ہے ابھی یہاں سے جاؤ گے تو تمہاری جیبیں پیسو سے بھر جائیں گے یہ لو یہ کیا جب تم جیل گئے تھے تو بستی کے لوگ جگو کے ہاتھ تمہیں یہ خط کوئیت بھیجتے رہے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تم جیل نہیں گئے کوئیت گئے ہو تھا گوابسی پر ان کے لیے میں لکھی ہوئی چیزیں لیتے ہیں آپ اتنی ساری چیزیں خرید نہیں ہیں اور صرف ساری چیزیں خرید نہیں ہے ساری چیزیں خرید نہیں ہے کبھی سوچا ہے آپ نے آپ نے کبھی خیال آئے مجھے اس سال کو حقیقت بنا دیجئے اور معذروں کے مدد دیجئے چندہ دیجئے چندہ پلیز یہ لیتے یہ بہت ہے آپ کو زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں پلیز کاری کاری بات تو سنی یہ کار رکھ لیجئے ہمیں ایک بیرچ پروگرام کر رہے ہیں وہاں تشریف لائیے اگر آپ کو زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کر دیجئے شکریہ بہت بہت شکریہ سار چندہ تو پرس بیرک کے لیے گئے اب میں کس سے چندہ مانگوں اب بسی اللہ کو کیا کہوں مجھ کو کہہ رہے ہیں پریف کےس سے لگتا ہے کہ اس میں کافی تھمنٹوس ہیں چار پانچ لاکھ تو ہوں گے گھبر آیا ہوا بھی ہے چہرے پر دولت مندو جیسا خوف ساف نظر آ رہا لیکن بدقسمت ہے جو بنتوس آپ کے ہاتھ لگ گیا اور جو بنتوس آپ کے ہاتھ لگتا ہے وہ ذرا مشکل سے ہی بچتا ہے کھل گیا ہے اب اس میں نوٹ دیکھوں نوٹ بلانے کی مشین ہے چل بھی رہی ہے یہ تو بمپ ہے کہیں چلی نہ جائے آئے 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 اللہ آئے گوئی آئے آئے گوئی آئے 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 تو ابھی یہ دھندہ شروع کر دیا ہے آئے آئے یہ لو پیسے آئے آئے میں فقیر نہیں ہوں بابا فتیر نہیں ہو تو پھر یہ خلیہ کیا بنا گیا صاحب میرے ہاتھوں میں بم پھٹ گیا تھا ہاتھوں میں بم پھٹ گیا تھا ہم سب جببار خان کا چکر ہے کون جببار خان چلو چھوڑ پہلے آؤ چلو نہیں صاحب ادھر لے کے نہ جاؤ ادھر اس نے دوسرا بم نہ فٹ کیا ہوتا جببار خان نے ہم غریب وارداتیوں ختم کرنے کے لئے یہ نیا طریقہ نکالا استاد استاد تم آ گیا تو میں تو کہتا ہم یہ لاکھا چھوڑ دیتے کیوں چھوڑ دیتے یہاں ہماری ڈال نگلے گی استاد اے منٹو دیکھتا جائے یہاں ڈال تو ڈال گوشت بھی گلے گا میں بھی دیکھتا ہوں یہ جببار خان ہے کس کے کی مولی استاد مولی نہیں وہ پلس کا مولی چٹ ہے استاد بڑا بھیانک آدمی استاد اونٹ جیسا اس کا قد ہے پیٹھے جیسا اس کا موں ہے ہیرن جیسی اس کی چال ہے اور چیتے جیسی اس کی آنکھیں ہیں موسیقی موسیقی